موسیقی 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 سر یہ مجدور آدمی ہے ان کو ایک شمین نے بہت بڑا پرشان زمین بھی ان کی ہے اس کے پاس جو زمین ہیں وہ اس کا بطا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایسی انتصالدار پتواری کردابر جتنے بھی ہیں کہ انہوں نے یہاں سے زمین وہاں کٹ کر دی وہاں سے وہاں کٹ آ دی اس آدمی کے علاقے ہیں میں سے ہے آپ نے یہاں چاہتے ہیں ہمیں گھر پہ ہی تھا تو ایک بڑا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ ہمارے گھر پہ جا کر اوپر عملہ کیا ہے میرا بھائی تھا سدیش کمار اس کی پتنی تھی چمپا دیلی شبم شرما میں اپنے گھر پہ تھا نیچے تھا وہاں سے وہ مل کر کے مجھے گیا میرا بیٹا ہی ہے کتیجہ میرا جب اوپر گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ آ جائے کہ پہ لڑائی ہوئی یہاں پر ہمارے ایس ڈی پیو صاحب ایس اچو صاحب انہوں نے فٹو فٹ یہاں سے نفری نکالی اور میں وہاں پر جا کر کے کاربائی کی اور میں یہاں کی ایڈمیسٹریشن کا تو دنے واض کرتا ہوں مگر جو جو ہمارے بھائی چارے میں زمین کا ایک مسئلہ لگ گئے جو رات کو حملہ کرنا کسی گھر کے اوپر یہ بہت گلت بات ہے ہمارے یہ پردان جی ہیں سناتن صاحبہ کی یہ امجد خان جی ہیں ہمارے سردار آجی صاحب ہیں ہمارے پورے آجی سامنے کھڑے ہیں آپ نے اوپر یہ نیک محمد صاحب یہ بھی مارے پروسی ہیں ایسے کون سا ظلم کر دیا تھا ہم سنتالی سے یہاں رہتے ہیں ہم رفوجی ہیں ہمارا جو پانی کا راستہ ہے وہ کم سے کم پندرہ بیس پوٹ ہو راستہ ہے اس راستے پر گملہ کرنا اس پر گملہ کرنا تریسو تریس رکمہ ہمارا ہے تریسو چوبی تریسو پچیس یہ رکوے جو ہے ان پر دو بار کمیشن مقرر ہوا کوئی کاربائی نہیں ہوئی نہ ہمیں رپورٹ ملی اگر رپورٹ مل جاتی تو ہم بیٹھ کر کے کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ حل کرتے اور کسی نے رپورٹ نہیں دی تین بار کمیشن گیا بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو پھر جا کے ریبنیو ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا جاگنا پڑتا ہے میں گجارش کروں گا کہ ریبنیو ڈپارٹمنٹ سے کہ بھا یہاں فوری طور موقع بارداد دیکھیں اندر میرے آدمی بڑے ہیں شاید بچے کو بڑی چبردہ سیٹ انجری ہوئی ہے میری بابی جی کو لگی ہے میرے بائی کو لگی ہے یہ بڑا ظلم کیا ہے میں یہی کہوں گا کہ کاروائی کریں گے ایسٹی پیو صاحب انہوں نے پورا موقع دیکھا ہے ایس اچو صاحب ایسٹی پیو صاحب نے میں اتنے ہی کہوں گا کہ یہ گلت بات جو ہے وہ گلت ہے لڑائی جگڑے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو آج شام کو آٹھ مجھے واقعہ ہوا میں بیزار مندر میں بیٹھا ہوا تھا تو اتنی دیر میں بڑے شور کی آواز آئی اوپر میرے گھر سے کوئی تقریباً تین چار سو میٹر اوپر ہے لیکن وہاں پہ بہت لوگ اگٹھے ہوئے تھے تو ایک پارٹی نے جو ہے وہ زمین کے اوپر لڑائی تو ہونی تھی لیکن جا کے گھر میں جا کے گھش کے جو لڑکیوں کے اوپر انہیں وار کیا وہ ایک غلط ہے ظلم ہے وہ ایک انہیں بہت بڑا ظلم کیا کیونکہ اگر پولیس ابھی زندہ ہے رینویو ڈیپارٹمنٹ زندہ ہے جبکہ ہمارا یہ فیصلہ دن کو ہوا کہ کال پٹواری پوری کمیشن مقارن ہوئی تھی کہ کال وہ سپارٹ پہ جائیں گے تو جو رپورٹ ہوگی اسی کے اوپر دونوں پارٹی چلیں گی لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے گھر میں جا کے اٹیک کیا یہ ایک ناقابل پرداشت ہے اور اس کے لیے ہم جو پولیس کو اتنی مبارک بات دیتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی تو پانچ منٹ کے اندر اسچو جو ہے اپنی ٹیم لے کے جو ہماری بینیں زخمی ہوئی تھی ان کو اسچو صاحب کی ٹیم نے بیٹھ کے اوپر رکھا اور چیدہ دس پندرم انٹ کے اندر اندری وہ ہوسپیٹل میں پہنچا دیا انہیں تو میں اپنے پوری بلادری جو ہندو مسلمان بلادری ہے ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک گلت آدمی کا ساتھ انہیں نہیں دیا اور پوری ہندو مسلمان بلادری گھٹھی ہو کے ان کو اٹھا کے سیدھے ہوسپیٹل میں لے آئے تو میں سب سے زیادہ جو اس کا جو مبارک بات دیتا ہوں وہ پولیس کو دیتا ہوں کہ فون کرنے کہ تقریبا پانچ منٹ کے اندر اندر اسچو صاحب اپنی پوری ٹیم لے کے چلے گئے اور پولیس خود ان کو بیٹیوں کو جو ہے بیڈ کے اوپر رکھا اور سیدھے اٹھا کہ وہ خود اسپیٹل میں لے کے چندگی کا جو پریواز رہ رہا ہے اس کے اوپر بہت ہی بڑا قاتلانہ حملہ کیا کہ جب ہم موکہ ای واردات پہ وہاں پہنچے تو وہاں اس قدر ان لوگوں نے انہوں اورتوں پہ حملہ کیا کہ ان کے سر پہ کلاری کی جتنی بھی چوٹے لگی ہوئی ہیں اور سر پھٹے ہوئے ہیں ان کا ایک بچہ ہے اس کو ہیڈ انجری ہے اور بلخصو جو ہے میڈم چمپا دیوی اس کے بھی لگ بگ میرے حال سٹیچی لگے ہوئے ہیں پوری طرح سے اس کا سیدھ جو ہے انہوں نے کٹا ہوا کلاری سے اور شرعہ ہم یہ دنگ کی دے رہے تھے کہ آج آپ کو ہم مار کے کٹ کے ہی جائیں گے اور اس پریوار کو ختم کریں گے لیکن ہم بڑا ہی شکر گزار کرتے ہیں جو ہی ہم نے پولیس کو اطلاع دی تو لگ بگ پانچ منٹ کے اندر پلیس کی وہاں پوری ٹیم پہنچ گئی اور بلخصو صاحب نے تقریباً وہاں اپنی پوری ٹیم اور تین ساب انسپیکٹر اور پانچ ساتھ اور جوان بیجے جنہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کے یہاں لائیا اور ہمارے پورے گاؤں نے مل جھول کر ان کو وہاں سے چھڑا کے وہ سپیٹر میں پہنچھا ہے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ بلخصو جو جو قاتل ہونا ہملا کیا گیا ہے اس پر پوری کاروائی ہونی چاہیے میں میسی بیٹ کاروائی ہونی چاہیے میں